ہندوستان کے اکثریتی حصے کو فتح کرنے کے بعد انگریز سامراج جب افغانستان پر قبضہ جمانے کا ارادہ رکھتا تھا تو اس کے لیے گوروں نے وادی کوئٹا کو اپنا مسکن بنایا کوئٹا شہر جو چاروں اطراف سے خوبصورت پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے تب وہاں شدید برفباری کا سماں تھا آج بھی کوئٹا میں درجہ حرارت منفی 20 سنٹی گریٹ تک گر جاتا ہے اس حسین وادی اور خوبصورت شہر کو انگریزوں نے منی لندن کا نام دے کر فوجی چھونی بنایا ہوا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ وادی کوئٹا کے اردگرد جن چار پہاڑوں نے گھیراو کر رکھا ہے ان تمام پہاڑوں کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی لوگ کہانی یا داستان جڑی ہوئی ہے مثلا شہر کے مشرق میں کوہ مہردر ہے اسے مقامی لوگ کوہ مردار بھی کہتے ہیں اسی طرح مغرب میں کوہ چلتن ہے شمال میں کوہ تکتو ہے اور جنوب میں کوہ زرغون ہے چلتن فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چالیس وجود کہانی مشہور ہے کہ یہاں کسی بوڑے جوڑے نے غربت اور بھوک سے تنگ آ کر اپنے چالیس بچے ایک غار میں چھوڑ دیئے تھے ایک روایت کے مطابق بوڑے آدمی کی کئی شادیاں تھیں جس سے چالیس بچے تھے مقامی لوگوں کی بقول آج بھی اسی چلتن بہاڑ سے بچوں کے رونے جیسی دھیمی آوازیں آتی رہتی ہیں پاکستان ریلوے نے چلتن ایکسپریس نام کی ایک ٹرین بھی چلا رکھی ہے اسی طرح کوہ مہردر یعنی کوہ مردار کے متعلق بھی ایک کہانی مشہور ہے کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر مم نمی ایک درندہ رہتا تھا جس کا دھڑ شیر سے مشابہ جبکہ سر اور چہرہ عورت سے ملتا جلتا تھا یہ خونخار درندہ کئی جانوروں اور انسانوں کا خون کر چکا تھا اسی وجہ سے لوگوں نے مہردر پہاڑ کو کوہ مردار کہنا شروع کر دیا انگریزوں نے پہلے پہل تو اس کہانی کو لغو سمجھا مگر جب مم نام کے اس درندہ نے فوجی چھونی سے ایک گورے آرمی کیپٹن کو اٹھا کر پہاڑوں پر لے جا کر چیر پھار دیا تو انگریز فوجی کی جان پر بن گئی تو انگریز فوج کی جان پر بن گئی چنانچہ کئی دنوں کی کوشش کے بعد انگریز سپاہی مم کو مارنے میں کامیاب ہوئے پھر اس ہیوی جسے والے جانور کو گڑا کھود کر دبا دیا گیا اس کے بعد انگریز نے یہاں اس مم کا مجسمہ بنا کر یادگار کے طور پر نصب کر دیا جو آج بھی اپنی جگہ پر موجود سیاہوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے دوستو اوپر بیان کی گئی دونوں کہانیاں ممکن ہے کہ حقیقت سے تعلق نہ رکھتی ہوں البتہ کوئٹا میں یہ دونوں کہانیاں ان پہاڑوں کے حوالے سے مشہور عام ہیں وادی کوئٹا کی چند نئی اور پرانی تصاویر آپ پوری ویڈیو میں دیکھتے چلے آئے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی السلام علیکم